اللہ 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 سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے یہ سورج جس کی روشنی کو انسان کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا برداشت نہیں کر پاتا آنکھیں جندے آ جاتی ہیں علامت ہے سورج رب کے علم کی یعنی کائناتی شعور رب کا شعور اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے چاند کو روشنی یعنی راستہ یعنی ہدایت یعنی علم ملتا ہے سورج کی روشنی سے کہ یہ علامت ہے انسان کے علم کی یعنی انسانی شعور انکریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز پر گوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اپنی نشانیاں مکمل طور پر دکھا دیں گے سمجھا دیں گے کہ وہ جو کائنات کے انتہائی افق میں اور ان کے اپنے اندر اپنی جانوں میں اپنے نفسوں میں جو محسوس کرتے ہیں ان کے باطن سے پردہ اٹھا دیں گے تاکہ ان کو واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے سچ ہے آفاق جمع ہے افق کی اور افق کو انگلیزی زبان میں ہوریزون کہا جاتا ہے جس سے مراد ہے زمین کا کنارہ جو دیکھنے میں آسمان سے لگا ہوا معلوم ہو تو ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اب ذرا غور کرنا کہ ایک شئے جو باہر موجود ہے اور ایک شئے جو اندر موجود ہے ان دونوں کو دیکھنے کے واسطے درمیان میں ایک ہی ذریعہ ہے جنہیں آنکھیں کہا جاتا ہے آنکھوں کو این بھی کہا جاتا ہے اور این کو علم بھی کہا جاتا ہے تو رب پاک نے انسان کو دو آنکھیں دیں ایک آنکھ اس کے ظاہر کو دیکھنے کے واسطے اور ایک آنکھ اس کے باطن کو دیکھنے کے واسطے اور جہاں سے آنکھ نے دیکھنا ہے آنکھ نے قوت پانا ہے وہ مرکز ایک ہی ہے جو انسان کا دماغ ہے یعنی شعور ہے کسی شئے کو اپنے اندر یا باہر دیکھ لینے کے بعد تب تک انسان اس شئے کو کسی نظارے کو کسی کیفیت کو تب تک کوئی نام نہیں دے سکتا جب تک اس شئے کا تجزیہ یعنی انیلیسز دماغ میں شعور میں نہ کر لے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ کیا دیکھا کیا محسوس کیا تو وہ بات وہ شئے بے مانی ہے تو ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی آفاق نفس سے جدا نہیں بالکل ملے ہوئے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح شعور جسم سے ملا ہوا ہے تو اب ذرا غور ہو جائے ان نشانیوں میں سے چند اکپے کہ ذرا بات واضح ہو جائے تو انسان جاگتا بھی ہے سوتا بھی ہے جاگنے کی حالت میں ہم باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سونے کی حالت میں اپنے اندر انسان عمل کرتا ہے اور سوچتا بھی ہے عمل باہر ہوتا ہے سوچنا اندر ہوتا ہے سانس باہر اور اندر دو اتر فجاری ہے ایک باہر کی زندگی کو زندہ رکھنے کے واسطے اور دوجہ اندر کی زندگی کو زندہ رکھنے کے واسطے فرض کیا اگر انسان صرف خارج میں سانس لے یا خارج پسند ہو جائے تو وہ ادھورہ رہے گا مکمل نہ ہو سکے گا قدرت نے فطرت نے اس کا امکان ہی نہیں دیا کہ انسان اپنے باطن سے یا ظاہر سے جدا ہو کر جی سکے اور جو لوگ اس پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں وہی بھٹک جاتے ہیں اب یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ ظاہر اور باطن ہوں یقصہ ہوگا پھر پیدا کمال اور یہ یقصہ تب ہی رہ سکتے ہیں جب دین اور دنیا کو یعنی شعور اور نفس کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب فطرت بنانے والے کے اصولوں پر انسان اپنی زندگی گزارے کیونکہ رب پاک نے انسان کو جسمانی اور روحانی دونوں زندگیوں سے متعلق ہدایات قرآن میں واضح بتا دی ہیں میرا روح صرف دنیا کی طرف ہو تو میں نے خود اپنی ایک آنکھ بند کر رکھی ہے اتا کرنے والے نے بنانے والے نے تو مجھے ادھورہ نہیں بنایا انسان خود ہی خود کو ادھورہ کرتا ہے تو اگر خود کی حقیقت جاننا ہے تو ظاہر اور باطن ہوں یقصہ ظاہر اور باطن ہوں یقصہ ہوگا پھر پیدا کمال ایک حالت پر یہاں کوئی رہے کس کی ہے مجال فطرتی اور قدرتی ہیں اسی جہاں کے یہ اصول جب مہیت کل ہیں پھر ان کا کہاں رد قبول تو ظاہری اور باطنی حرکات و سکنات کہ مجھ میں تم میں اور تمام عالموں میں اور عالموں والوں میں حرکت اور سکون موجود ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ حرکت سے مراد عمل ہے اور سکون سے مراد سوچ ہے اور ان دونوں سے پرے ایک تیسری حالت ہے جو کمال کا نمونہ ہے نمونہ سے مراد ایک سیمپل ایک مثال تو کمال کا یہ نمونہ وہ نمونہ ہے جو سب میں عام ہے جسے گہلین نیند کہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن میں جب ہو یقصانیت پھر سمجھ لے گا کہ ہے کیا حقانیت کام ہو ہاتھوں سے دل میں غور ہو زندگی کا یہی سلیقہ طور ہو پر ہیں طائر کے یعنی پرندوں کے پر کیا ہیں پر ہیں طائر کے یہی دو کرم یہی گیان یہی علم کے بقا کا ملتا ہے انہی میں نشان کرنا کرم سوچنا ہے لازمی اس سے بڑھ سکتا نہیں ہے آدمی عمل میں انسان کے رہتا ہے جلال علم میں انسان کے رہتا ہے جمال جن میں دونوں ہو گئے یک ساں عزیز تب کمال روح کی آئے تمیز حق میں نیکی اور بدی رہتی نہیں حق نہیں ہے نیک اور بد ہرگز کہیں پاک ہے آزاد ہے اور صاف ہے صاف بھی کیسا ہے وہ شفاف ہے انسان چاہے جس حالت میں رکھا جائے اگر وہ تہمات سے خالی ہے اور اس کا دل غیر ضروری تہمات سے شخص خالی ہے تو سمجھ لو کہ یہی سچی انسانیت ہے حقانیت ہے اسی کا نام تصوف ہے یہی نفس کا تذکیہ ہے کہ تصوف اور صفائی قلب کی مراد وہی ہے جو آئینہ اور آئینے میں باہمی موافقت اور مطابقت ہے کہ آسان لفظوں میں دونوں میں یقصانیت ہو دونوں یقصان طور پر صاف ہوں پاک ہوں پھر صورت کا ٹھیک ٹھیک عکس آئینے پر پڑے گا کہ ادھر آئینے میں صفائی ہے پاکی زگی ہے اور ادھر صورت کے خد و خال میں بھی وہی کیفیت ہے تو تب ظاہر اور باطن کے کمال ہر دو جانب نمائی ہوں گے کہ ظاہر اور باطن کی یہ یقصانیت اصل میں ہے نکتہ روحانیت اور اب دل تھام کر سنو کہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام ایوب اور نقائص سے پاک ہے یہ پاک ذات اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم ہے یہ سورج جس کی روشنی کو انسان کھلی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا برداشت نہیں کر پاتا آنکھیں جندے آ جاتی ہیں علامت ہے سورج رب کے علم کی یعنی کائناتی شعور رب کا شعور اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے چاند کو روشنی یعنی راستہ یعنی ہدایت یعنی علم ملتا ہے سورج کی روشنی سے کہ یہ علامت ہے انسان کے علم کی یعنی انسانی شعور اور دن کی جب وہ اس کو روشن کر دے کس کو روشن کر دے یعنی انسانی شعور کو کہ دن تب نکلتا ہے جب سورج تلو ہوتا ہے تو یہ علامت ہے کہ شعور کو سورج کی روشنی یعنی رب کا علم نور بخشتا ہے اور رات کی جب وہ اس کو ڈھاپ لے کہ رات علامت ہے اندھیرے کی جہارت کی کہ جب انسانی شعور پہ اندھیرہ چھا جائے اور آسمان کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا کہ آسمان علامت ہے عقل کی اور زمین اور اس کی جس نے اس کو بچھایا کہ زمین علامت ہے جسم کی اور جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست کیا کہ جان علامت ہے نفس کی کہ رب نے عقل بنائی جسم بنایا یعنی شعور اور جسم کو جوڑ کر ایک مکمل انسان بنایا پھر اس کو اس کی بدی اور نکی سمجھائی بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کر لیا تو بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کر لیا تو جب پاک کر لیا تو پاک کا عقص اپنے دل میں آنے لگا تلاش مکمل ہو گئی سفر جاری ہو گیا بقا حاصل ہو گئی تو جس نے اپنی جان کو اپنے نفس کو اپنی اکل کو اپنے جسم کو شک سے تو حماد سے پاک کر لیا برے اعمال سے پاک کر لیا تو جب پاک کر لیا تو کامیہ بھی یہ ملی کہ دل کے آئینے سے دھول ہٹ گئی حجاب ہٹ گیا اور نظر آنے لگا وہ حق خود کی پہچان رب کی پہچان تو خود کی پہچان ہی میں رب کی پہچان چھپی ہے جب اپنا آپ مل گیا تو رب مل گیا تو سب کا بھلا سب کی خیر جی تیر ہو بہن بھائیو بیٹے بیٹیو فی امان اللہ